دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور سبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفس ذائقت الموت آج کی اس ویڈیو میں انسان کی وفات کے بعد یعنی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ترقہ میت کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں اور اس کا سفر آخرت اس کے بارے میں بتایا جائے گا حصول دولت میں اندھے افراد ہوں یا اللہ کی عنایت پر کنات کرنے والے مرنے والا کسی ملک کا صدر ہو یا چپڑاسی اور دفن ہونے والا روحِ عرض کا امیر ترین فرد ہو یا غریب ترین یعنی دردر بھیک مانگنے والا بھیکاری جو بھی اس دنیا کو الودا کہتا ہے اگر امت ختم الامریا سے ہے تو اس سے اس کی کمائی ہوئی تمام تر دولت اور جہدات سے جو کچھ ملتا ہے وہ صرف کفن کے تین ٹکڑے ملتے ہیں مرنے والے سے صرف اتنی ریائت بر دی جاتی ہے کہ اس کے کرداجات اور وسیعتوں وغیرہ جیسے تمام مالی ضروریات پر کفن کو اولیت دی جاتی ہے اپنی میراس اور جہدات چھوڑنے والے کو اپنے جمع کردہ ترکہ سے دوسری جو چیز ملتی ہے وہ مرنے والے کے وہ کرداجات ادا کیے جاتے ہیں جو میت اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے البتہ کرداجات کی ادائیگی میں یہ اختیار وارسوں کو ہوتا ہے اگر وہ چاہیں تو نقدی میں ادائیگی کریں اگر چاہیں تو ترکہ کردخواہوں کو دے دیں یہ بھی خیال رہے کہ میت کے متروکہ میں یعنی جو انہوں نے چھوڑا ہے مال میت کے شریع واجبات مثلا زکاة خمس اجرت حج وغیرہ یہ جو ہیں یہ بھی کرداجات میں شمار ہوتے ہیں جو تقسیم جہداد سے قبل ادا کیے جاتے ہیں واجب ہیں مرنے والے کے ترکے کی تیسری قسم میت کی وہ وسیعتیں ہیں جو مرنے والا کر جائے البتہ نفاذ وسیعت کی شد یہ ہے کہ وسیعت کل ترکہ کے ایک بٹہ تین سے کم یا بنابر ہو اگر ایک بٹہ تین سے زیادہ ہو تو اس کا نفاذ وارثوں کی اجازت پر موقوف ہوگا یعنی اس کا عمل درامت اگر اس کا مال یا وسیعت جو کرتا ہے وہ ایک بٹہ تین سے زیادہ ہو اگر ایک بٹہ تین یا اس سے کم ہے تو پھر وارثوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کریں لیکن وہ بھی اگر وارث میت کی زندگی میں نفاذ وسیعت کی اجازت دے دیں یعنی اگر جو وارث ہیں وہ مرنے والے کی زندگی میں اسے وسیعت کرنے کی اجازت دیں ہمی وسیعت آپ کر کے جائے آپ کا حق بنتا ہے اور ہم یہ ادا کریں گے ترکہ میت کی چوتھی قسم حبوہ ہے وہ حبوہ کیا ہے مرنے والے کے جو بڑے بیٹے کو بالخصوص دیا جاتا ہے کیونکہ میت کے واجبات حض جیسے نماز وغیرہ بڑے بیٹے کو پہنے ہوتی ہے واجب ہوتی ہے اس میں میت کی دوسری اولاد اس فجوب میں شامل نہیں ہوتی اس لئے قدرت کی طرف سے بڑے بیٹے کو دیگر وارثوں کو چھوڑ کر نوازا گیا ہے ہاں ہموہ میں کیا ہے کون سی چیزیں آتی ہیں میت کی انگوٹھی دستار تلوار وغیرہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں ترکہ میت کی پانچویں قسم وہ ہے جو مذکورہ بالہ چار امور سے بچ جائے اور وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے مقصد گزارش یہ ہے کہ میت کو اپنے ترکہ سے صرف اور صرف کفن کے تین ٹکڑے ملتے ہیں اس سے زیادہ ذرا اندازہ کیجئے کہ تین ٹکڑے ملتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتے یہ وہ مالک ہے جو حصول مال کی خاطر اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا تھا رات دیکھتا تھا نہ دن ایک ایک گوڑی پر جان دیتا پھرتا ہے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے والدین کا گستاخ بن جاتا ہے احکام الہی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے جگہ جگہ کہتا پھرتا ہے میں نے جمع کر لیا ہے وہ جمع کر لیا ہے اب یہ حاصل کروں گا اور وہ حاصل کروں گا یہیں شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے صرف کفن کے تین ٹکڑوں میں زیر زمین دفن کر دیا جاتا ہے وہ انسان جو اپنی قوت کے بل پر ہر کمزور کو رونتا پھرتا ہے اپنی دولت کا مظاہرہ یوں کرتا ہے کہ اپنے کپڑوں پر سلوٹ تک برداش نہیں کرتا ردو ردو گبار سے بھاگتا ہے دن میں کئی کئی مرتبہ لباس تبدیل کرتا ہے اپنی کو حسین سے حسین بنانے کی خاطر نت نئے فیشن کرتا ہے آنکھوں میں سرما دانتوں میں ٹوت پیسٹ پھوٹوں پر سرخی چہرے پر کریم رخصاروں پر تل اور بالوں کے عجیب و غریب سٹیل بناتے ہے آئیے درہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا آغاز انسان کی ابتدا ہم کسی حدیث یا اپنے مشاہدے سے نہیں بلکہ خالق انسان کے ارشاد گرامی سے کرتے ہیں کہ جس طرح ارشاد ہوتا ہے کتنا بڑا کفران نعمت کرتا ہے انسان اسے معلوم نہیں کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے پیدا کی پھر اس کی رہیں آسان ہو گئی ہیں پھر اسے موت سے دو چار کر کے قبر میں ڈال دیا گیا ہے بڑی صاف آیت ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو معمول اسی سمجھ بھی نہ سمجھ رکھنے والے لوگ ان سے بالہ تر یہ باتیں نہیں ہیں اللہ تعالی انہیں یاد دلاتا ہے اے صاحب عقل اے عبرت حاصل کرنے والے اے دنیا کو اپنا مسکن بنانے والے دیکھو ایک وقت تھا جب تو نہ تھا میں نے تجھے اور نجسترین نطفہ ذی پیدا کیا اور غذا تجھے اس خون سے بازریہ ناف پہنچائی پھر میں نے شکم مادر سے بہر آنے کو آسان بنایا پھر تجھے موت دے کر مٹی کے گڑھے میں ڈلوا دیا خالق کائنات کی طرف سے انسان کو درس عبرت ہے کہ اگر سر کشی کرتا ہے اگر وہ تکبر دکھاتا ہے اسی طرح تکبر کا مظہرہ کرتا ہے تو ذرا اپنے آغاز کو دیکھ لے تو کیا تھا اپنے مادہ تخلیق کو دیکھ کتنا گندہ ہے بھلا تو جیسے کو بھی میرے سامنے کرنے کا کوئی حق ہے خالق اپنے بندے سے مقاطب ہے اے آبنگا میں نے تجھے پیدا کیا ہے اب تو اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگا ہے ایسی بات نہیں ہے میں تجھے یاد دلا رہا ہوں اللہ اللہ کتاب میں کئی مقام پر ہے کہ انسان تجھے پیدا کیا میں نے تجھے نہیں احساس کس طرح میں نے تجھے پیدا کیا کتنے مراہب سے گزارا کس طرح ماں کے شکم میں میں نے تجھے غزا دی کبھی غور کیا ہے نہیں غور نہیں کرتے لوگ اگر تجھے اپنا آغاز احساس نہیں تو پھر انجام دیکھ لے کتنا بھیانک انجام ہے تیرا جب تو مر جاتا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے تیرے چہنے والے والدین تجھے زیادہ دیر کے لیے اپنے گھر برداش نہیں کرتے کیوں یہ سوال ہے جو تیرے آنے کی منت مانتے تھے اور پتہ نہیں کتنی خیرات و صدقات کیے کتنی خوشیاں منائیں اگر موت آجائے وہ ہی والدین کیا کرتے ہیں زیادہ دیر نہیں رکھتے دن بھی پورا نہیں رکھتے سب کہتے نہیں اس لیے کہ جسم میں تافن ہو جائے گا اور گھر کے افراد کو تکلیف ہوگی تیرے چانے والے تجھے گوارہ نہیں کرتے کیوں یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ بننے سے پوچھ رہا ہے اس لیے کہ تیری لاش سڑ جائے گی تیرا جسم بدبور دار ہو جائے گا تیرے چانے والے بستی یا محلہ کے لوگ تجھے اپنی بستی یا محلہ میں نہیں دیکھ سکتے مرنے کے بعد اس لیے کہ تیری جسم سے اٹھنے والی بدبور پوری بستی میں پھیل جائے گی ہر شخص کی خیش ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تجھے متی کے گھڑے میں چھپا دیا جائے اس وقت کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ تیرے مردہ جسم سے جلد جلد چھٹکارہ حاصل کیا جائے پھر بھی تو وہ کرتا ہے کیا تجھ میں عقل کا فقدان ہے ذرا اپنی زندگی کے اجام میں دیکھ لے میں نے تجھے چار متضاد اناثر کا مرقب بنایا ہے بلا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس ترکیب کا نتیجہ ہے کیا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں مختار کل ہوں جو کروں اور جیسے چاہوں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یعنی انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے وہ کہتا کہ میں مرنا بھی نہیں ہے میں مختار کل ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں جیسے میں چاہوں خالق فرماتا ایسی بات نہیں ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے نہ تیری قدرت میں ہے یہ قادر مطلق میں ہوں کیوں متضاد اناثر کی بہمی ترکیب کا نتیجہ یہ ہے کہ ذرا غور کر جو یہ عبارت آگے پڑی جا رہی ہے جو بتایا جا رہا ہے دیکھ کہ تو کتنا قادر ہے کہ دیکھ تیرا جسم ہر وقت حادثات کی ذات میں رہتا ہے کسی وقت پیٹ میں در اور کبھی سر میں در کبھی آنکھ بیمار کبھی کان خراب کبھی دل کا دورہ کبھی خون میں حدد ایک درد کا علاج کرتا ہے چار پیدا ہو جاتے ہیں اگر تو قادر ہوتا قدرت رکھتا تو پھر یہ چیزیں آپ کے پاس قریب بھی نہ آتی تو دیکھ لے کہ قادر مطلق وہ خالق ہے جس نے کینات کو پیدا کیا ہے تو غور نہیں کرتا نہ بوک تیرے بس میں نہ پیاس تیرے اختیار میں نہ حسن تیرے بس میں نہ بد صورتی پر تجھے اختیار نہ صیحت پر تجھے قدرت نہ مرض کو تُو دور کرنے پر قادر ہے نہ تُو پیدا اپنی مرضی سے ہوتا ہے کتنی چیزیں ہیں جنہیں تُو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر بھول جاتی ہیں کتنی چیزیں ہیں جنہیں تُو بھولانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ تیرے دماغ میں چمٹ جاتی ہیں اور بھولتی نہیں ہیں اگر سوئی کی نوک تیری آنک میں رکھ دی جائے تو تُو مندھا ہو جاتا ہے اگر ایک چیمتی تیرے کان میں گس جائے تو بہرہ ہو جاتا ہے اگر ایک مچھر تیری ناک میں چلا جائے تو تڑپ اٹھتا ہے اگر تیری زبان پر چھالا پڑ جائے تو گنگا ہو جاتا ہے اپنا ترکہ اپنے ہتھیار اپنے آلات اور اپنی قدرت بھی دیکھو اور پھر اپنا غرور اپنا تکبر اپنی نافرمانی اے بندہ کس چیز کی ہے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی کتنا با افتیار ہے یہ سب چیزیں تیرے بس میں بھی نہیں ہیں تو جانتا بھی ہے اس کے بعد بھی تو اتنا تکبر کرتا ہے تیری آنکھوں کا پانی بہ جائے گا دیکھیں یہ جسم جب یعنی قبر میں جاتا ہے تو پھر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ تیری آنکھوں کا پانی بہ جائے گا تیرے چہرے آنکھوں کے جگہ دو بدنما گڑھے پڑ جائیں گے خشبور میں بسی رہنے والی تیری ناگ تیری ہو جائے گی سرخی والے ہونٹو پر سفائد کیڑے چڑھ بیٹھیں گے آئے بندہ خدا تجھے غور کرنا چاہیے اپنی تخلیق پر اور آجزی کے ساتھ زندگی گزار اپنے سفر آخرت کو نہ بھول اتنی مال جمع کر کہ تمہارے واجبات بھی ادا ہو جائیں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں وہ مال تیرے لئے باعث عذاب نہ ہو بلکہ باعث نجات ہو وہ مال باعث نجات ہوتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے واجبات ادا کرتا ہے خدا ہمیں پوری توفیق دے کہ ہم اپنے واجبات اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنے واجبات ادا کر کے جائیں آمین سمہ آمین